بارہ بنکی میں آل انڈیا پسماندہ مسلم مہاج کے پردیش اددکش وسیم رائن پسماندہ مسلمانوں کی آواز اکثر اٹھاتے رہتے ہیں وسیم رائن نے ایک بار پھر پسماندہ مسلمانوں کی بات کرتے ہوئے کانگریس پر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ نہرو سرکار نے دلت مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی کی اس کے لیے نہرو کی ساتھ ساتھ مولانا ابوالکلام ورفی احمد کی دوائی بھی برابر کی ذمہ دار ہے وسیم رائن نے کہا کہ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی نے سب سے زیادہ پسماندہ مسلمانوں کی ووٹ کا استعمال کیا سماجوادی پارٹی کو ستر پرتیشت مسلمانوں نے ووٹ کیا لیکن راجسوبہ جب بھیجنا ہوا تو انہوں نے اپنی برادری کو بھیجا دیکھیں ہمارا سنگٹھان آل انڈیا پسماندہ مسلم مہاج برابر ستہ محصے داری سماجی برابری کے لیے ہمارا سنگٹھان پورے پردیش میں کام کر رہا ہے آج چناؤں اتر پردیش میں ہو رہے ہیں سیکلر کے نام پر جو سیکلر اپنے آپ کو کہتے ہیں پارٹیوں نے مسلمانوں کا ووٹ لیا ہے برابر لیتے چلے آ رہے ہیں کانگریس پارٹی نے مسلمانوں کا ووٹ لیا اور آرٹیکل تین سو اکتالیس پر پاواندی لگا کر اتر پردیش میں چیاسی ایسی سیٹیں ہیں ریجر جن پر مسلمان ووٹ دے سکتا ہے لیکن چناؤں نہیں لڑ سکتا ہے اگر عیشائی اور مسلم دلی تھے تو وہ چناؤں نہیں لڑ سکتا ہے ایک کانگریس کا اتنا خطرناک کام تھا اتنی لمبی پلاننگ تھی مسلمانوں کے لیے اور اس میں اکیلے نہیرو سرکار نہیں بلکہ اس وقت کے مسلم لیڈران مولانا عبدالکلام آجاد رفی احمد کے دوئے اسے نیتا بھی اتنے ہی جمعہ دار ہیں جتنا نہیرو سرکار اس کے لیے جمعہ دار ہیں اگر یہ ہم کو اپنا برابر کا بھائی مانتے ہوتے تو یہ نائنصافی سرکار کر رہی تھی تو ان لوگوں نے کوئی آباد ہم لوگ کے لیے نہیں اٹھائی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی ہے اس میں پچاسی فیض دی پسماندہ مسلمان ہیں اگر یہ بات سامنے آگئی تو پندرہ پرسنٹ والوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گی اور دوسرے نمبر پر اتر پردیش میں اگر سب سے زیادہ پسماندہ مسلمانوں کے ایوٹ کا استعمال اگر کیا ہے تو سماجوادی پارٹی نے کیا ہے سماجوادی پارٹی کو ستر فیض دی تک مسلمانوں نے اوٹ دیا ہے لیکن راج سبح جب بھیجنا ہوا تو انہوں نے اپنی برادری کے یادوں برادری کو بھیجا ہے ان کے سنگٹنوں میں آپ دیکھ لیجے کہ مسلمانوں کی جو حصے داری ہے وہ زیرو ہے پسماندہ مسلمانوں کی حصے داری بلکل زیرو ہے آج ٹکٹوں کو بٹوارہ ہو رہا ہے ابھی سارے ٹکٹ نہیں بٹے ہیں اب یہ دیکھنا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آبادی کے انوپاد کتنے ٹکٹ اخلیز جی دے رہے ہیں بلکہ اگر اس کا وہ اعلان کر دیں کہ ہم پسماندہ مسلمانوں کو کتنے ٹکٹ دے رہے ہیں تو ہم لوگوں کی بھی پتا چل جائے کہ ہم اتنی بار کئی بار ان کی سرکار بنانے میں اتنا سیوگ کیے ہیں تو ہم لوگ کو کتنے ٹکٹ مل رہے ہیں جیسے کہ چناؤں کا سمیہ اس ٹائم چل رہا ہے اور پسماندہ مسلمانوں کا ذکر آپ نے کیا اور اس چناؤں کے سمیہ تمام جو پارٹیاں ہیں وہ اس وقت پسماندہ سماج کی بات کر رہے ہیں پسماندہ مسلمان کی سماج کی بات کی جاری ہے اگلے شردہ نے بھی کیا یادتک کہ وہ ایسی بھی اپنے منج سے پسماندہ مسلمانوں کی بات کر دے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے سماج کی ہوئی ہے چناؤں کے سمیہ ہی پسماندہ مسلمانوں کی بات کی جاری ہے دیکھیں ہمارا سنگٹھن تو برابر کام کر رہا ہے پسماندہ مسلمانوں کی یہ جد و جہد ہمارے سنگٹھن پورے سال سے کرتا چلا رہا ہے کئی سالوں سے چلا رہا ہے اور یہ آج کوئی چناؤں کے سمیہ ہم لوگ نہیں آئے چناؤں کے سمیہ راجنیتک پارٹیاں بات کر رہی ہیں اکھلیس جی بھلے بات کیے ہوں ہمیں نہیں پتا ہے لیکن ان کے جو سنگٹھن اس میں دیکھنے سے لگتا ہے کہ ان کو پسماندہ مسلمانوں کو حصیداری دینے میں کافی دکت ہے وہ صرف پورٹ لینا چاہتے ہیں اور نارے لگوانا چاہتے ہیں اور دری بچھوانے کا کام پسماندہ مسلمانوں سے کرنا چاہتے ہیں چندشکر راوڑ آزاد نے بھی یہی بات کی جو بات آپ کہہ رہا ہے کہ اگلے شادر سے جب ملے رہے تھے تو انہوں نے کام کی جل ہے بات پر نہیں پائی اگلے شادر کو دلیت ووڑ بینک چاہتے ہیں لیکن وہ لیڈرشپ نہیں چاہتے ہیں تو وہی بات کہیں کہ آپ بھی کہنا چاہے گی پسماندہ مسلمانوں کا ووڑ تو راجنیتی پارڈیا لے رہی ہیں لیکن جو چیز چاہیے وہ چیز ان کو ملے پا رہی ہیں دیکھیں آبادی کے انوپاد دلیت تو ابھی مالی سے چاوراسی سیٹ ہے چھےاسی سیٹ ہیں رامڑ جی کی بات سے میں بات جوڑ لہا ہوں پری کہ چھےاسی سیٹوں پہ وہ دلیت کو ہی لڑائیں گے کچھا ہے جیس پارٹی کیوں لیکن ہوگا دلیت ہی لڑنے والا چیز چیز پہ مسلمان تو لڑ نہیں سکتا ہے لیکن پسماندہ مسلمان تو اس پہ لڑ بھی نہیں سکتا سرپورٹ اس کو دینا ہے اس کے بعد بھی جہاں ہم لڑ سکتے ہیں وہاں ہم کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا ہے تو بھر سباگلہ کیوں ہم نے کی کیوں بھی جا رہی ہے تو وہ صرف ہم کو اوڑ بینک کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے چلے آ رہے ہیں اب وہ برابر یہ جو نائنسافی انہوں نے کی ہے اس بار شاید ان کو پتا بھی چل جائے گا کہ جو نائنسافی کرتے چلے آ رہے ہیں اور ایک ویسے پارٹی کہ بھاچپا کو ہرانا ہے تو ہمارے ساتھ آئیے اور مسلمانوں کو ہرانے میں سے بھاچپا ہرانے میں لگا رہے ہیں اور ان کا جو دماغ ہے وہ حصے داری کی طرف سے ڈائیوٹ کر رہے ہیں تو اب یہ نہیں چلے گا ہم لوگوں نے یہ من بنا لیا ہے کہ جو پارٹی ہمیں اس سیداری دے گی ہم وہاں اوڑ کریں گے کون جیت رہا ہے اس سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے جو ہمیں اس سیداری دے گا ہم اس کا سپورٹ کریں گے بھی اگر بات کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے تو ہم لوگوں نے اتنا اوڑ نہیں کیا لیکن انہوں نے تو کر کے بھی دکھایا انہوں نے تین آئیوگ کے ادھے انہوں نے کچھ نہیں کیا اور یہاں آدمی اوڑ دیتا ہے اس سے زیادہ امید رکھتا ہے کہ ان کو ہم نے اوڑ دیا ہے تو یہاں ہمارے حصہداری ملنا چاہئے تو یہاں حصہداری کے نام پر جیلو ہے دیکھیں سماج میں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں عصیداری ملے گی ہم وہاں ووٹ کریں گے ہم کسی بھی اس پارٹی کو نہارانے جیتانے میں نہیں جو پارٹی ہمیں عصیداری دے گی ہم اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے کیا کچھ آپ کے یہ بھی مانگ ہے کہ ہم کوئی اتنی سکھ چاہیے اتنی ٹکٹ چاہیے نہیں ہماری ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہمیں اتنی ٹکٹ چاہیے ہماری آبادی کے انوپات ہمیں ٹکٹ ملنا چاہیے جس پارٹی کو پسمندہ سماج کو اٹھ لینا ہے وہ اتنے ٹکٹ دینے کا اعلان کرے اور یہ نہیں بند کمرے میں نہیں وہ پرس کانفرنس کر کے کہہے کہ ہم پسمندہ سماج کے لوگوں کو ان کی آبادی کے انوپات اتنے ٹکٹ دیں گے تب آپ کی کسی راجنیتک پارٹی سے بات ہوئی ہے اس پنتے پہ کہ ہاں ہمارے سماج کے لینا چاہیے ہم نے چٹھی تو سب ہی پارٹیوں کو راجنیتک دلوں کو بھیجا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ نائنسا پی ہو رہی ہے اور سرکار کو بھی ان چٹھی بھیجی تھی وہ لوگ سرکار میں بیٹھے ہیں کہ سرکار میں بھی استثاری ہونے چاہیے سب ہی راجنیتک دلوں کو ہم نے بھیجا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سماج آدھی پارٹی کی سرکار بار بنانے میں تو سرک وٹ لینے کے لیے جو ہے تو مسلمانوں کو ملائے جاتا ہے اب آپ یہاں بارابنکی میں اگر دیکھ لیجئے تکی صدر ویدھان سب آئے یہاں پا چھے بار جو ہے تو یادو سماج کا آدمی جو ہے ویدھائی کے لیے ٹکٹ سماج آدھی پارٹی نے دیا اور پانچ بار یہاں کے مسلمانوں کے سیوگ سے بنے بھی ہیں اور ایک بار کم سے کم مسلمان کو موقع دیجئے یادو سماج کے لوگ بھی ان کو دیتا ہوں اب اگر بگل میں جو ہے تو رودولی آپ کی جنپت ہے پہجاباد میں وہاں سے دو بار سے جو ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی سے یادو سماج کا پتیاسی آ جاتا ہے اور سماجوادی پارٹی سے مسلم پتیاسی ہوتا ہے تو وہاں کے یادو جی جو ہیں سب بھاجپی ہو جاتے ہیں تو کیا سماجواد کا ٹھیکہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے صرف مسلمان کی جمعہداری سماجواد کے لیے تو اگر ہم یہاں چیتا رہے ہیں اور تو وہاں وہ بھی چیتاتے تو انہوں نے ان کو جو موقع ملا تو اکھلے سے یادو جی کو اپنی بھرادری میں بھی صدار کرنے کی جورت ہے یا سماجواد صرف مسلمانی کو چلانا ہے موسیقی موسیقی